بلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جوان کے پریویو نے بینڈ بجا کے رکھ دی ہے سب کی مطلب کے پھارڈ ڈالا ہے توٹلی کے توٹلی پوزیٹیو ریویوز بھائی انبیلیویبل ریسپونس آیا ہے اب گئی اس ریسپونس کو دیکھ کر بہت سے ایسے میرے بھائی لوگ ہیں میرے دوست ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ کہہ رہی ہے کہ سالار کا ٹیزر تو کچھ بھی نہیں تھا سالار جوان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ایون تک کہ یہ ورڈ بھی ٹویٹر پہ یوز ہو رہا ہے کہ سالار فلوپ ہونے جا رہی ہے مطلب اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کے مائن میں ڈائریکٹ یا ہوگا کہ شاروک خان کے فینس ہی ایسا بول رہے ہوں گے بھائی پہلی بات فینس کبھی بھی ایسا نہیں بولتے دیکھیں جو ڈائے ہارڈ فین ہوتے ہیں نا جیسے شاروک خان کے ڈائے ہارڈ فینس تھے انہوں نے سالار کے ٹیزر کو سپورٹ کیا اور اب سالار کے جو ڈائے ہارڈ فین ہے یعنی کہ پرباز کے جو ڈائے ہارڈ فین ہے انہوں نے جوان کے پریویو کو سپورٹ کیا یہ بیچ میں کچھ گندے کیڑے ایسے ہوتے ہیں نا جو جان پوچھ کر ہیٹ پھیلاتے ہیں مطلب کہ ٹویٹر آپ میں سے جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ آج صبح سے جب سے جوان کا پریویو آیا ہے تب سے جوان ورسز سالار سالار ورسز جوان جوان پریویو ورسز سالار ٹیزر ہو رہا ہے کہ سالار کچھ بھی نہیں تھی جوان پھار دے گی یہ وہ نو ڈاؤڈ آباؤٹ اٹ کے جوان پھارنے والی ہے لیکن کیا سچ مجھ سالار کا ٹیزر کچھ بھی نہیں تھا ایون تاکہ ایون تاکہ مجھے ایک بھائی منز کے جو پرباز کے فینس ہیں سالار کا بسبری کے ساتھ ویٹ کر رہا ہے ان کا میسیج آیا کہتے ہیں بھائی میں سالار کا بہت بسبری کے ساتھ ویٹ کر رہا ہوں لیکن آج جوان کا پریویو دیکھ کر مجھے لگا کہ سالار کچھ بھی نہیں ہے لیٹرلی گائز یہ ورڈز تھے تو ابھی میں تھوڑا سا گائز پرسنلی میں اس بارے میں اپنا مائنڈ سیٹ کیسا رکھتا ہوں میں آپ کو وہی ایکسپلین کرنے والا ہوں کیا سچ مجھ سالار کچھ بھی نہیں ہے سالار فلوپ ہونے والی ہے سالار جوان کے آگے نہیں ٹک پائے گی سب دیکھتے ہیں اب گائز دیکھیں سب سے پہلے تو میں جوان کی بات کروں گا جوان کو گائز تین لینگویجز میں ریلیز کیا جائے گا فیلحال کی جو نیوز ہے ہندی تمیل اینڈ تیلگو بھائی ہندی کے اندر جوان ایک بار پھر سے سارے کے سارے ریکارڈز بریک کرنے والی ہے سب سے بڑے افکورس ہندی بیلٹ کے اندر تین ہی ریکارڈ ہے کیجی آف چیپٹر ٹو پھر اس کے بعد باہو بلی ٹو اور پھر نمبر ون پہ ہے پتھان پتھان کی گئی سب سے زیادہ کولیکشن ہے لگ بگ پتھان کی پانچ سو تیس کروڑ روپے ہندی سے کولیکشن ہے لگ بگ پھر باہو بلی ٹو پانچ سو دس کروڑ پھر کیجی آف چیپٹر ٹو چار سو چونٹیس کروڑ ملب فور تھرٹی فائف کروڑ بھئی ان تینوں کے ریکارڈ ختم ہو چکی ہیں جوان ان تینوں کو رگڑ دے گی ان تینوں کے ریکارڈ اینڈ ہیں بھائی صاحب جوان نمبر ون پہ آئے گی اور ڈے ون کا ہندی کا پتھان کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے کتنا ففٹی فائف کروڑ یا ففٹی سکس کروڑ بھئی اس کو بھی بیٹ کر دیا ہے اس نے مطلب کہ ہندی بیلٹ کے اندر جوان سمجھئے کہ اینڈ لیون ہو چکی ہے پھر اس کے بعد اگر تو جوان کے اندر سچ مچھ وجہ تھلاپتی کا کیمیو ہوا رول ہوا جو کہ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا ٹریلر میں جو پریویو آیا اس میں کہ بھائی وجہ تھلاپتی ہے یہ تو اگر ایسا ہوا تو مطلب تمیل سے بھی ریسپونس افکورس تمیل کیلئے تو وجہ تھلاپتی بس نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے تو بس پھر وجہ تھلاپتی کی بھی فینس ٹوٹ پڑھیں گے نہیں آئے گا منابیس یہ لکھ کر کے آپ لے لو تو جوان کے پاس دو لینگویجز ہیں ان دو لینگویجز سے گائز مینیمم بھی مینیمم بھی جوان ایک ہزار کروڑ تو پکا ہے ایک ہزار کروڑ سے یہ اوپر کتنا کرنے والی ہے دیکھنا ایمپورٹنٹ ہوگا مائی پریڈکشن ایک ہزار سے پندرہ سو کروڑ کے میڈ میں جوان کمانے والی ہے کیونکہ گائز پتھان کو اوور سی سے بھاڑو لیول ریسپونس ملا تھا مطلب چار سو ملین ڈالرز نہیں کما پائی تھی چار سو ملین تھری نائنٹی سیون تک آئی تنگ سو گئی تھی لیکن جوان کے ٹائم وہ بھی ریکارڈز بیٹ ہونے والے ہیں یس مطلب اب بھی اگر میں آپ کو یو ایس اے کا بتاؤ تو یو ایس اے کے اندر جو پتھان ہے وہ نمبر بھن پہ مطلب انڈیا کی جتنی بھی فلم یو ایس اے کے اندر دیلیز ہوئی ہیں ان میں پتھان نے سب سے زیادہ کلیکشن کی ہے تو بھئی جوان کسی کی ہے وہ بھی دشارو خان کی ہے مطلب بھئی اوور سیز میں بھی جوان پھارنے والی ہے تو ایک ہزار سے پندرہ سو کروڑ جوان پکا کمائے گی اب لکھ کر کے لے لے فین بار بار جائیں جوان دیکھیں گے اور ریکارڈ بنائیں گے یہ تو تھا جوان کا اب چلتے ہیں سالار کی طرف تو گئیس اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤ سالار کا اب ہی کیا آیا جسٹ ٹیزر یس کیس ٹیزر کتنی ڈیوریشن کا تھا لگ بگ ڈیڑھ منٹ اب میرا آپ سے سوال اس ڈیڑھ منٹ کے اندر ہم میں کیا دکھایا گیا بھائی کچھ بھی نہیں لیکن اگر میں جوان کی پریویو کی بات کروں ہمیں اتنا کچھ دکھا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس پہ میں نے جوان کو ایک بریک ڈاؤن کیا ہے مطلب کہ جوان کا پریویو تھا ہمیں سٹوری لائن بھی کافی حد تک پتا چلتی ہے ساری کے ساری لوگ میں ساری لوگ ریویل کر دی میں میں کہہ رہا نہیں نہیں دکھانی چاہیے تھی ان کو جس سٹ ٹکلا والی لوگ دکھا دیتے یا کوئی اور ساری لوگ بہت ہائپ بڑھ گئی ہے لیکن خود سوچ یہ جب فلم دیکھنے جاتے آڈینس اور کیونکہ دیکھنے تو جانی ہے نا آپ ہو میں ہو چاہے وہ لوگ ایک ہی لوگ دکھاتے چاہے وہ لوگ ٹیزر یا پریویو بھی ریلیز نہ کرتے ٹریلر بھی ریلیز نہ کرتے تب بھی ہم نے جوان دیکھنے جانا ہے تو سوچ اگر تھیٹر میں جاتے اور وہاں پہ ہمیں یہ ماسک والی لوگ دیکھنے کو ملتی سمتھنگ کچھ دیکھنے سالار کی ٹیزر سے کئی گنا زیادہ پھاڑو ہے بھئی انبیلیویبل ہے لیکن سالار کی ٹیزر میں کیا دکھایا گیا ہے کچھ بھی نہیں بھئی کچھ بھی نہیں دکھایا گیا تو میکرز نے اصلی مال بچا کر رکھا ہوا ہے ذرا آپ لوگ سوچیں کہ اب جوان کے پریویو تو آ چکا ہے جو 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 سو جو سالار کے ٹریلر تو ٹوٹلی یونیک ہوگا ٹوٹلی کا ٹوٹلی یونیک سب کچھ ہی الگ ہوگا تو ایک چیز ابھی بھی سالار والے کئی گنا اوپر ہیں نمبر one چیز نمبر two اگر تو سالار کے جی ایف سے کنیکٹڈ ہو گئی پھر کیا ہوگا پھر تو باکس آویس کولیکشن پھارو لیول پہ چلی جائے گی شرط ایک ہے شرط ایک ہے کہ سالار بہت اچھی سٹوری لائن ہو مطلب کہ پریشانت نیل ہے بھئی یقین ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہونے والا پریشانت نیل نے جو سٹوری لائن بنائی ہوگی وہ ایڈ لیول ہوگی تو اگر انہوں نے کیجی ایف کے ساتھ کنیکٹ بھی کیا ہوا تو ایک ایسے وے سے کیا ہو تاکہ اوڈین دیکھ ایک دفعہ ہل جائے تو اگر کیجی ایف سے کنیکٹ ہوگئی پھر کیا ہوگا سن کے بھی گوز بمز آتے ہیں پتہ ہے کیوں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ گئیں نہیں میں آور ریکٹ نہیں اب بھی گئیز کل یا پر سو روکی بھائی گئیز آسٹریلیا میں گئے تھے آسٹریلیا میں ایک شوپ کی اوپننگ کے لیے گئے تھے کیسا استقبال ہوا ہے بھائی کیسی انٹری لی ہیں انہوں نے آسٹریلیا میں آسٹریلیا ہی تھا جو بھی تھا بس دیکھ لی گئے گئے تھے اور وہاں پہ روکی بھائی کتن ان کا ویلکم کیا گیا کتنے فین تھے ان کے تو مطلب روکی بھائی اگر تو سالار کے اینڈ سالار ہنڈی بیلٹ کے اندر ڈے ون میں کبھی بھی جوان کا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکتی جوان نمبر ون پہ ہی ہے ہنڈی بیلٹ میں ہاں اتنا میں ضرور بول سکتا ہوں کہ جوان کی دے ون کی کلیکشن اور سالار کی دے ون کی کلیکشن جوان کی کم ہوگی سالار کی زیادہ ہوگی پھر وہی بات سالار کو پانچ لینگویجز میں ریلیز کیا جائے گا نمبر ون ہنڈی ہنڈی میں سالار کا بہت کریز ہے بھئی آڈینس دیکھنے جائے گی اب جو مرضی کر لو اور اب بھئی سب ہنڈی آڈینس میں کریز ہے پھر پرباز سٹار کہا کہ تیلگو کا تیلگو آڈینس بھائی کیا آدھی پروش جیسی فلم جس کو کسی نے پوچھا نہیں اس نے ریکارڈ بنا دیئے تو بھائی یہ تو سالار ہے ییس گئی پھر اگر روکی ہوا روکی کہا کہ کنڑا کنڑا آڈینس ٹوٹ پڑے گی اور پھر کیجیو کے تو سارے فین ہیں ملی عالم اینڈ کمیل سے بھی ریسپونس آ جائے گا تو بھائی تو اتنا یاد رکھے اگر آدھی پروش جیسی فلم ڈے ون میں 160 کروڑ ورڈ وائٹ کما سکتی ہے تو یہ کہا تک جائے گی بھائی انبیلیویویبل سین ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سالار فلوپ ہے بھائی آپ لوگوں کی سوچ بھی نہیں ہے کی یہ کتنا بڑا مونسٹر ہے کیونکہ اس مونسٹر کی پیچھے ایک اور مونسٹر بیٹھا ہے جس کا نام ہے پرشانت نیل باپ آف یونیورس مزا ہوگی آپ مزا آنے بارے تو دیکھیں یہ میرا اپنین تھا جمان سارے ریکارڈ کرنے والی ہے بچ سالا میں بھی اور کچھ نہیں بلوگا فیلیل کے لئے اتنی آپ سب کو وڈیو پسند دی کو پسند دی کو سب 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 کرنا اور اگلی اینی بڑھ مکہ گیا دیکھنی فروت جم